لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توجیب تیج سنو سنو سوٹ کون لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وطی زخیرہ پھر قیباتلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا آدیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ان لا الہ وحدا اور لا شريک لہ ونشہد ان نصیدنا ونبينا ومولانا محمد محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آدیلہ وآدیلہ 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 وبرک وسلمك سليما کثرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم وآدیلہ 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 آلا من بریتی آلا لانا باہدی والی ویز جارنن بیس مصابتنی آلا لانا باہدیو اوری آلا لانا بیسی واہدنا اولای براہین واسماعیل وانسحر بیت ومطائفین والآجفین 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 والرکع الشجور وَإِذَ قَالَ إِلَا رَيْمَ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَبًا آمِنًا وَرْحُقْ أَهْلَهُ عِنَ السَّمَرَاتِ مَنُّ آمَنَ مِنْ عَلِّ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيَّا ثُمَّ أَذْفَرُهُ عِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صُدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ صُدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ وَمَحْنُوا عَلَى هَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک دیندار شایر گزرے ہیں جن کا تخلص نشاط کے ان کے یہ اشعار ہیں میں دو اچھار اچھار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جیسے لمبے ہے یہ نظم بھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی رحمت اللہ علیہ حضرت نے بھی اس پر کچھ تضمین کی ہے اور ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا عبو الوفا شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ جو سیرت کے امام کہے جاتے سکے بیان سیرت کے میدان میں بیتاج بادشاہ حضرت مولانا عبو الوفا شاہ جہاں پوری گجرات میں حضرت کا دورہ رہا ہے آپ نے بھی حضرت کو دیکھا ہوگا تو حضرت کے بھی اشعار ہیں مگر میں ابھی صرف نشاط میں جو لکھے ہیں بس وہ ہی کہہ دوں پھر بات شروع کر دوں حضرت حضرت پھر آئے ہیں ان کو پوچھ لے حافظ حاجی محمود وحراجی اور ان کے دھر لوگ اور حاجی علیہ وید اور بے آپ کے بانے حش کر کے آئے ہیں ان سے پوچھ لے حرم کا تصور زہن میں رہتا ہے یہاں کاトور نشاط نشاط��오 وید ریلہ جس کو لسکر میں لسکر میں کینا جس بے موسیقی 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 اللہ تعالی ہم کو یہاں کی حاضری بار بار مصیب فرمائے گا آمین موسیقی 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 مجھے کبھی شہر پر باقی دید کا مل ازل یو بھی میں ساتھ کو کبھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہر مدینہ دیکھنے کا موقع تا فرمائے گا کہ میں وہ شہر مدینہ کو دیکھوں اس کی درے دیوار کو دیکھوں سید گندت کو دیکھوں جس کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرمائے بادشاہوں کا بادشاہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ شہنشاہ جہاں سو رہا ہے آرام کر رہا ہے کبھی شہر پر باقی دید کا مل ازل مل ازل یو بھی میں شاد کو یقنا مل ازل لیکن مل ازل مل ازل لیکن اوزل لگا ایک مرتبان کرو شریف پر اللہم صلی علیہ السلام و نبیہ مولانا محمد مولانا محمد ملارب و سلیم میں محترم ہمارے حضی محمد صاحب کے لئے خوشی کا موقع ہے اللہ کے دھر کو دیکھ کر آئے نبی پاک کا پاک روزہ اور مسجد نبیہ کو دیکھ کر آئے انسان کی زندگی میں مختلف خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں شادی کا ہو جانا یہ بھی خوشی کا دل ہے باز آدمی شادی کر کے خوش ہوتے ہیں مدتوں سے اس کی تمنہ کرتے ہیں اور مبارک بادی دونے والے کہتے ہیں کہ مدتوں سے بے آرزو کی وہ آج بر آئی سمن میں ات بہار آئی مبارک باد دوتا ہوں کہ نکاح اور شادی یہ بھی خوشی جو چیز ہے اللہ کا حکم زندہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اضافہ ہوتا وَإِنِّي مُكَاسِرٌ لِكُمِ الْأُمَنِ مرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فَالْقِوَامَتِ کے جن فقر کروں گا تو قابل مبارک باد ہیں وہ نوجوان جو شادی کر لیتے ہیں جو نکاح کر لیتے ہیں اور بجدو ہیں وہ نوجوان جو نکاح سے بھاگتے ہیں نو پھراتے ہیں شادی کا لب یہ سن کر ان کے چہرے پر اداسے چھا جاتی ہے تو نکاح یہ بھی خوشی کا دن ہے حالانکہ حقیقت میں بے خوشی نہیں ہے بلکہ یہاں سے کئی تینشن بھرو ہو گیا اب تک اچھلا تھا گھنٹا تھا جہاں جاتا تھا سورج آسر میشمل ڈیل کا خالبہ شواہ پر آتا تھا نگر اب ایک خالبہ نہیں دے گا اب گھر والی کیلئے بھی خالبوں کی شکر کرے گا اب اس کو نہیں لائے گا شادی تک چا میں اکیلا تھا پاندر کی کلفی کھا لے گا تھا نگر اب دو بھر میں کسی کلفی آگئی سے گا تو یہ قولیٹی کے لئے بھی لوگاں کلفی ہے تو بیوی کے لئے ضرور لانا کلفی اگر ماں کے لئے بھی لانا ہے یہاں اتنا ضرور کہوں گا جائے گا اممہ کو بھی یاد رکھنا گا اممہ کو بھول نہ جانا گا بازمہ جاناں بھول جاتے ہیں وہ شادی کے چکر میں ایسے آ جاتے ہیں وہ گھر میں جب دلہن آ گئی تو پھر ماداب کو بھول جاتے ہیں نہیں ماداب بھی ماداب ہوتے ہیں جن کی دعاوں تم کو ملی ہے جن کی دعاوں سے تم کو عزت ملی ہے جن کی دعاوں سے تم زمانے میں آگے بھول رہے ہو تمہاری حسک میں برکت آ رہی ہے یہ تو ماداب کی دعاوں کا نتیجہ ہوتا ہے رفیق بلدری سے پوچھئے کہ پوری دنیا میں کل کیوں گھن رہا ہے ماداب کی دعاوں کا اثر ہے جس سے ماداب راضی اس کا کان بن جائے گا اس کی دعاوں قبول اور جس سے ماداب ناراض ہیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا ماداب ناراض ہیں جس سے ماداب ناراض ہیں جس سے ماداب ناراض ہیں اس کے کام بن عبادت ہے جنیا کی جو کرنا بھی جو اس لئے اللہ تعالیٰ میں سورہ نسا میں جو آیت نکاح کی مدلس میں پر ہی جاتی ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي الْتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اَرْحَامِ کا لَبِی ہے اور دروتم اس اللہ سے کہ جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو جسرے سے ملک والوں نے سوال کیا ملک والوں سے کہ مرے ملکے کے لئے رفیق ہے حیات چاہیے ہم سفر چاہیے تاکہ سفر کی منزلیں زندگی کی منزلیں آسان ہو جائے اور اسی لئے سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی کیونکہ اللہ ہماری کنگولوں کو جانتے دے کہ یہ سیدھا سیدھا رہو گا نہیں ہے اس لئے اجازت دے جی کہ جان ہو گا اتفاقی کر لوگا مگر جان ہو جائے تب کر لنا اس سے پہلے میں دے اس سے پہلے رنگ رویہ مت منا مانگا ورنہ شادی والوں دن ہوئے گا یاد رکھنا گا شادی والوں دن پستہ ہو جائے اور پھر بجنامی کا پوپڑا سر پر آئے گا جائے ہاں جمانی اپنی جوانی کی حفاظت کی وہ کامیاب ہو جائے یہ آج کل کے جو دوہا دوہ رہے ہیں انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی کہ عزیز سب یہ ٹسے ہوئے ہیں دوہا کے نماز بھی ہے عبادت بھی ہے پھروزہ بھی ہے دین کے کام بھی ہیں جو اور آج کل کے نوزانوں کو فرماتے ہیں ان کو ان کو فرمانا بڑھتا ہے کہ جوانی سے پہلے شادی میں ہوں خوشی جیسی شریعت کا حکم ہے نبی اطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی شمد ہے نکاح کرنا میری شمد ہے اور جس نے بغیر کسی اہل کے میری شمد سے اعراض کیا بغیر کسی اہل کے اچھے اچھے ناظر ہے طاقت ہی نہیں ہوں ہمت ہی نہیں نہیں ایسا ناظر کانگلا ہے کہ شادی کا نام سنتیر ہوتا ہے ہاں موٹا ورہا ساں سے بھاکتا ہے تو شید ہے کل رو چار رستے لے بھاک جاتا ہے کہ مہارت شاہلی نہ کر رہا ہے کیونکہ ناظر ہے ٹھڑ دے یہ بہت غشی علیہ ہے کہ بھی اس کا غشی برداشت نہیں کر سکے وہی ناظر ہے آج بھی کئی اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور ان سے جب پوچھا جاتا ہوں گے جانکہ غشی بہت پیز ہے وہ غشی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ناظر ہے جس میں اس لیے علماء کی تریمہ اس طرح کرتے ہیں جس میں بغیر کسی عزر کیا ہے موری سنت سے اعراض کیا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا کوئی تاریک مجھ سے نہیں ہے تو نکاح ہے شریعت کا حکم ہے لیکن اس کی حقیقت بے خود غن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بل جا گیا کہ نکاح کی حقیقت جا ہے سرمایا ایک مہینے کی خوشی ہے سرور شہری ایک مہینے کی خوشی ہے لزوم مہر مہر لازم ہو گیا لیکن مہر کہنا پڑے گا اور بیوی سے مہر مات مت کروا یہ آگے رہ کر گیا اور بیوی بھی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بہنے کی کوئی اعظان بکتہ نہیں ہے اور اس میں خالی خالی نکاح سے چپڑے میں لکھوئے ہیں تاز ہزار اور ایک رکھیاں مہر ہیں خلی خلی لکھوئے ہیں یہ دھونا چاہتا ہے بیشارہ آگے سے معاف کردے کیا اچھا میں تمہیں معاف کریں گا حالانکہ معاف نہیں ہوتا ہے اس سے سل لنا نیتا وراشا والو سل لنا چان خورج اس سے معاف نہیں ہوتا ہے مہر گھانا پڑے گا یہ ارام میں ہے تحل لکم مہ وراء اذالکم قرآن میں ہے کہ جو ساتھ ارشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان کے علاوہ اور لکیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو حضرت یہ ہے کہ تم اپنے مانوں کے بدلے میں مال دینا پڑے گا مال یاری مہر مہر گنا پڑے گا اسی لئے تو وراثت میں عورت کا حصہ کم ہے ممبرنے والے جمال میں بیری کا کم لوہاں کا کم اُبھر لڑکی کا کم یہ کیا ہے یہ اسی لئے کہ شریعت میں عورت کو حق دلوا دیا مہر جاگریہ سے کیوں کو حق دل رہا ہے اب وراثت کے اندل حصہ کم ہے اَمَنِ لِزَّكَرَ مِسْلِ حَزِّ الْاُنْسَيَانِ لڑکے کا دبل اور لڑکی کا اُسْرَاد تو لڑکی کا اُسْرَاد اور پھر سرمائے غمونوں پہ ہم زمانے بھرکے ہم حل دلاؤ تو کل شکر لاؤ تو پرسو تیل لاؤ اب پھر میں بھی جھمرا کہ میں کتاشیاں کہا تھا کہ تیو پچی لے کے آئے تیو پچی کہا تھا تو کمر جھاپ لے جائے دو ممکہ جو ملتا ہے اللہ ہے سالم اسے ہی بنتا ہے اسے ہی بنتا ہے وہ چھو ہے وہ چھو ہمارا کچھن ہے باور جی خاند کہ اب یہ نہیں ہے کہ کل ہو نہیں ہے پرسو نہیں ہے وہ چھو بابسوہوں کا کچھن ہوتا ہے کہ سب موجود ہیں سال دو سال پانس سال کا استعب جمع دے وہ لتیبہ ہے بابسوہ تو دیندار تھا مگر اس کے ریایے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کریا ایسے بھی موجود ہیں بھوٹھے نبی ہے ابھی چند سال پہلے بارہ تیرہ سال پہلے غیدرہ باد سے نبی نکلے تھے داری کٹی ہوئی بھوشٹ پہنا ہوئے بھوگا تو بھوشٹ اور لنجی پہنے ہیں اور سندل پہنے کے بیٹھ آئے ہیں غلط نبی مرے آقا نے پرمایا قیامت سے پہلے تیس بجال نکلیں گے اور انہیں سے ہر ایک نبی ہونے پہ دعویٰ کریں اور جھوٹھی جھوٹھی حدیث ہیں ایسی من غلط بات ہیں من غلط کس سے تم کو سنائیں گے کہ جو نہ تم نہیں سنوں ہوں گے نہ تمہارے باپ باتانے ایسی حدیث ہیں بھوشٹ من غلط کس سے ہوتا ہے اس کے دادا اس کے پردہ پوری نہیں ہے سب سے اخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نے اعلان کر دیا مَا کَانَ مَحَمَّدُ مَعَبَاءَ اَحَدٍ جَعْلِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَ مَبِئِينَ بَقَانَ اللَّهُ بُقُرِ سَيِّبِ اللَّهِ حَلِيمَ رَبِّ قَائِنَاتِ مَنِ اِرِشَادِ غَرْمَاتِ مَحَمَّدْ نہیں ہے کُمْسِ کِسِ مَرْدِ کے بَابُ مَرَبَّا نہیں ہے رُحَنِ وَالِقَى مَحَمَّدْ نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باب لیکن محمد اللہ کے نسول مبوعъت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں عاطم النبی نبی اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ختم نبوت کا سہران ایک بزرگ نے فرمایا عجیب میرے استاد حضرت مولانا نازم اعلیٰ مدرسہ مزائل لوم سہارتی حضرت الشاق کی زمانے میں تھے سہارٹالپور میں اُدھر حضرت شاق مculانا محمد زکریہ نے حضرت اللہ علیہت ہے یہ نے حضرت مولانا حضرت اللہ ساحلہ میرے شا hoje کا خادنہ اور ملانا ملانا غلام دستانبی صاحب حضرت ملانا حضرت اللہ ساکھ میں خادنہ ملانا میں ان کی دوار ملانا mới ہمارے حضرت شایق اور شائر بھی چھہتے ہیں عجیب صلاحیت اللہ میں جانتے ہیں دو شائر سنا دو دو تین حضرت کے فرماتے ہیں زمانہ جان کا ہے صاحبِ لولا لما تم ہو جہاں جی ابتدا تم ہو جہاں جی انسیہا تم ہو جہاں جی ابتدا تم ہو جہاں جی انسیہا تم ہو کسی کی آرز تم ہو کسی کا مددہ تم ہو ہماری آریز تم ہو ہماری آریز تم ہو ہماری آریز تم ہو اور یہ شائر حضرت معجیب کا رسالت ہے رسالت ہے آپ نبی بن کر آئے رسول بن کر آئے تو رسالت کو شرف میں آئے رسول بن کر 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 آئے خدا جانے تو جانے خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کی چاہتو ہو کون جان سکتا ہے کیا کون ہے تو آپ رسول اللہ ہیں قرآن میں علامہ وسلم اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا خیر وہ ریاہ میں ایک نے دعویٰ کر لیا نبی ہونے کا تو کسی نے بھارشاہ کو کہہ لیا کہ آپ کی ریاہ میں تو نبی پہ بے ہوئے ہیں تو بھارشاہ ہسا کہاں کہ جی تھا نبی ہوگا اس کو شاہد بھوگ لگی ہو جی بیچائے کو دھو تو تو بھرنے کے لیے یہ بھرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا ہوگا اس کو میرے باورجی خانے میں لے آگا اور یہاں رکھو پدھرہ بیس دن تک ذرا کھاپی کر کے سنڈا مشتنڈا ہٹکنڈا اور پدھرہ پڑھ بھرہ لمبا اونچہ ہو جائے پھر ہم اس سرک دیکھ لیں گے اب بھارشاہ کا باورجی خانہ ہے یہ سب کچھ بیس پتسیس دن تک رہا کھاپی کر کے مشتنڈا ہو گیا بادشاہ آیا ملاقات کے لیے ملاقات کی خیریت سے ہوئے آپ کی حبوت باقی ہے کہ ختم ہو گئی جناب سے دونوں بڑھ گئے نے آپ کا تو کیوں نے کہا لو جناب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے نبوت تو کبھی ختم ہو سکتی ہے قیامت تک رہے گی تو میری نبوت باقی ہے ختم نہیں ہوئی تو بادشاہ بھی دنگ رہ گیا کہ کمبخت ابھی بھی نشاہ سوار ہے اس کے دماغ پر دے تو بادشاہ نے کہا کہ نبی پر وحی آتی ہے تیرے پر کل وحی آئی لو جناب سے آپ پوچھنے ہو قاضہ وحی سنات ہو جو آن ہی آئی ہے آن ہی وحی آئی مجھ پر اللہ کی دور سے یا ایوہاں نبیو باورچی خانے میں لئیو آج ہی آئی ہوئی ہے تو ساں کبخت میں کیسی وحی آئی ہے وحی آئی ہے تو داورچی خانے میں لئے جو آئی ہے خوب کھا لئی ہو خوب پاہے اور بطن چھا لئی ہو براب کر اور کلے گی اور بھوڑا اور بھوڑا آجا سا جا خسنی نہیں ہو رہا ہے بکرائی کو کتنے دن ہو رہا ہے تو ختم کرو وہاں جل آشتے ہو جو خسنہ اچھے پیلے آسے ایک نہ پایا ہے پایا آسے جا سا تو یہاں ختم کیا رہا ہے اچھے آپ پایا جلدے اچھا چلیا ہے وہ دیتیاں لٹکائی ہیں سپھانے کے لئے اچھے چلے دو مہینے دو مہینے چلے کھائیو یہ وہی آئی ہے میرے بھائیو تو شادی کے بعد یہ سارے مرحلیں آسے ہیں بکر آج تیل نہیں ہے کل شکر نہیں ہے یہ غم ہے تو غم مگر اسی میں ہے ہمیشا کی خوشی یہ یاد رکھیں کسی لئے ہماری شریعت میں وہ متقی نہیں جس نے شادی نہیں تھی وہ اس زمانے میں تھا عدلی امت ہماری شریعت میں جو متقی وہ ہے تو شادی شدہ آپ کی مطا وراشہ میں دو عالم آئے مسجد کے لئے ایمان چاہیے آپ کو ایمان وہ دو میں ایک شادی شدہ ہے دوسرا مگر شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے شادی شدہ ہی کو رکھنا پڑے گا تو وہ اسی کو رکھنا پڑے گا ایک شادی شدہ ہے دوسرا مگر شادی 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 تو اس کو چانس پہ لے دے دے جو شادی شدہ ہے چلو کہ جو شادی شدہ ہے وہ پاک دامن ہوگا ہے وہ دے دامن ہوگا ہے اس پر کھنی بھی جھبچہ لگ شکتا ہے ہمارے دادا بھلے نہ ہو جاہاں دادا کی ایک بات یاد آئیے تو وہاں سے آئے تھے ملک سے اور تھیری خنصورت جہاں رادوپورا جہاں میں رہے اور فیشہ بھی رلڈہ رہے گا دلگا کے بعد رادوپورا جہاں میں رہے گا سرچہ پیبل آئے تھے پیبل سمخان کے بھی کچھ نہیں نماز پلانگا مدرسہ رونٹی تکہاں دو رونٹی سوا میں دو رونٹی سوا میں تکہاں آپ کی باری لگا دیتے ہیں گھر گھر آج یہاں کل وہاں پتہ ہمیں روٹی مسجد میں بھوڑنی پڑھیں گے یہ میری شرک میں نماز ہوں گا دلسہ میں نماز ہو خوبصورت اپنے نفس پر اتمنان نہیں شیطان دشمن ہے کب تہمت لگے مسجد میں آپ کو روٹی بھیجنی پڑھیں گے ابو زمانہ جی ایسا تھا کوئی ملی نہیں رہا تو دادانہ پاند ہو رہے ہیں لیکن شاہدی شدہ پاند دامن ہے اور وہ داغ الگ سکتا ہے اس نے ہماری شریعت میں لے خوب زنا کر لیا کیسے تو کلائے آدمی نے اگر زنا کیا سو کھوڑے لگا ہے اس کی پی ڈھلال کر ڈالو مار بات کر لیکن شاہدی شدہ نے اگر زنا کیا ہے شاہدی شدہ نے اب کھوڑے سے پاند نہیں چلے گا گھڑا کھوڑ کر اس کو آبھا اندر اتارو اور چاروں طرف سے پتھر مارو اتنے مارو اتنے مارو کے طلب ہو میرے بھائیو کیوں اسی لیے کہ یہ شاہدی شدہ تیری کوئی رہایت نہیں کس چیز کو تھی چاہتا لوں تیرے گھر میں اس کی سزا رجم ہے شاہدی شدہ اگر غلط کام کرتا ہے اور وہ جو کھوڑا کرتا ہے اس کی اتنی رہایت کے سوک ہو رہے گا ہاں شاہد میں یہ ہے ایک جاہل آدمی اگر فیلمی گانا سنتا ہے وہ سنیما دیکھنے چلا گیا گا اس کو یہ کر دا لیکن مالی صاحب اندر چلے گا یہ سنیما کے اندر دبال آئیتا مریا مالی مارا جاؤ تو اسی لیے پھر اسی لیے کہ تو جانتا تھا اور جاننے کے معدود تو نے گناہ کرتا ہے تو نے جاننے کے معدود غلط کام کیا گا تیری کوئی رہا ہے اور وہ جاہل تھا وہ تو عالم بھائی نہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی بس سمرنا ہے کہ کل چلے جاؤ سیسا نہیں یہ ہمارا لڑکے بیٹھائیں تو میرے در بھی لگتا ہے سزا تو ہوئی یاد رکھنا سزا سے بچے گے نہیں سنیما دیکھنے کی سزا فلمی دانہ سننے کی سزا موسک سننے کی سزا نام حرم عورت پر دیکھنے کی سزا غلط تعلقات قائم کرنے کی سزا سرات بھی نہیں یہ سزائیں ہیں وہ دو دوست کو کہیں جمع ہوئی دیکھنے کا چلنے ہے سنیما بہت اچھی آئی ہے دیکھنا ہے تو دوسرا کیا کہتا ہے سنیما دیکھنا حرام ہے کسے پتہ نہیں یہ مسئلہ تو وہ کیا کہہ رہا ہے مولی کیلئے حرام ہے مولیئے نہیں ہیں تو مولیئے 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 ہو وہ نہیں جاوے سیسے نوزا اپنے جانے کیا جانے کیا جانے کیا آپ نے جانے کیا جانے کیا جانے کیا آپ نے مولیئے دھڑی سے میرے بھائیوں جو جانتا ہے جو جس مسئلے کو جانتا ہے وہ اس کا مولیئے مولیئے کوئی راندر جانیہ حسینیہ میں داخلہ لےنا ضرور نہیں ہے جو جس مسئلے کو جانتا ہے اور پھر غلط عمل کرتا ہے اس میں وہ شیعہ نہیں جائے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ شائر کہتا ہے سمجھتا ہے کہ جو جاتی نہیں ہے تیری منمانی محبت چیہتی کتیہ بھی تو میں نہیں جانی اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبت ہمیں چاہیے اور کتنے ہمیں چاہیے یہ تو جانتا نہیں ہے باقی ساری نشبتہ تو جانتا ہے میں کس کا بھائی ہوں میں کس کا چسا ہوں میں کس کا مہموں ہوں میں کس کا رسطنہار ہوں سب رسطہ لانوں کو جانتا ہے نہیں جانتا کہ یہ دور رسطے جانتا نہیں ہے کہ اوپر والے کا میں کن اور مجینے والے آخہ کا مہتان لگتا ہے یہ دونوں کوئوٹا ہے کہ یہ اوپر والے لائیں اوہ ازار آنکھا بری بھرہا آرام کرنا ہے اس آرام بھی اس لیے کر دیا کہ ساجد لکنوی کا شہر یاد آیا گیا میری نظر پر شوک کو چاہو آئے ساجیوں کے پاس دوچھے ہیں تو وہ یاد آ رہا ہے میری نظر پر شوک کو چاہو آئے مدینے کی شامو سہر دھومتی ہے مدینے کی شامو سہر دھومتی ہے کیا بتا یہ اشعار ہی آدھ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو جو جا کر آئے ہیں ان کا بھی بلا پا رہا اور ہم سب کل بلا پا جتنے غربہ بیٹھے ہیں جتنے غریب لوگ بیٹھے ہیں نظر کی یہ مہری سے شاکل دے دھوم میری نظر مٹ لئی کسی کو دیکھنے کی انتظار میں شاکل نظر کی یہ مہری سے شاکل دے دھوم کہاں ہے وہ آرہی کدھر دھومتی ہے کہاں ہے وہ آرہی کدھر دھومتی ہے کہاں ہے وہ آرہی کدھر دھومتی ہے جو سب سے دھومتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے ہماری دعا ہونے اصل دھومتی ہے ہماری دعا ہونے اصل دھومتی ہے مدیدے کی شامہ شہر دھومتی ہے مدیدے کی شامہ شہر دھومتی ہے بھائیو پرمشمت ہے ہماری کنظر ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں اور مجینہ والا عقا کا میں کیا ہوں ہم نے قلمہ پر یاد رکھی لا الہ الا اللہ عبادت صرف اللہ کی کروں گا اور محمد الرسول اللہ عبادت میں استعیقاں ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ان کا ہو تو بہرحال بات آگے جا رہی ہے شاہدی بھی خوشی کا دن ہے کل بادشاہ بن جائے گا تخت اتتاج کا مالک بن جائے گا یہ بھی خوشی کا دن ہے حالانکہ خوشی کا دن نہیں ہے کتنے ہزاروں پیسے پڑ گائیں گے دیکھا آدمی جتنا بڑا بنتا ہے اس کے دشمن بھی اتنا زیادہ ہوتے ہیں کشیل یہ تو سفاظت کے لئے تہرے لگانے پڑتے ہیں اور کئی دن پہلے ان کے زہمان کرنا پڑتا ہے دیکھا نے جو بڑے بڑے وزیر آتے ہیں پردان آتے ہیں تو کبھی 2 سٹار کبھی 3 سٹار اور کبھی 4 سٹار بھی جاڑیاں باڑتے ہیں آجے پیچھے سٹار بھی جاڑیاں ہف آگئے ہیں آلات میں سے آلات بھی ہوئی ہیں میں جا کہوں پتہ نہیں آدمی کیوں بڑا بنتا ہے جتنا بڑا بنے گا اس کے دشمن بھی اتنے ہوں گے حاسدین حسد کریں گے تو یہ ہم نے سمجھتا ہے میں ملک و مال کا مالک بن گا تخت و فاس کا مالک بن گا ہزاروں گردنیں لانکھوں گردنیں میرے سامنے جھک رہی ہیں ایک بابسہ کی سواری نہیں دی تو پورا شہر سلامی کے لئے حاضر اندلہ والے بھی تھے بابا وہ بابا بھی ہا رہتے تھے وہ سلامی کے لئے اڑھونے بیٹھے رہے ایک سائیڈ پر پرانی گوڑلی اڑی ہے اور ہاتھ میں تشبیر ہے اللہ کا ذکر جاری ہے آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی ہر جک سے ماں سوا کو متاتی چلی گئی اللہ والے تو ہمیں کہا اللہ کی یاد نہ ہوتے ہیں ان کو اپنی بلا سے کون آیا کون گئے وہ اللہ والے جا رہے تھے اللہ کی ذکر میں تو لڑکا لڑکی تھڑے تھے کون ہے وہ باتیں کر رہے تھے عشق وہ اپنے عشق کی لند تارانی میں پڑے ہوئے تھے میں تیرے لئے ہوں کر دوں گا اور تیرے لئے آشماں سے ستارے توڑ کے لئے آنگا اور بیٹھنے چنہ چنہ بیٹھتا ہو تھا آشماں سے ستارے توڑ کے کہاں لائے گا کھانی شورت سے کھالو دال آ کے بتانے تو وہ سنگی تو سکھا آسے جا ہے مگر وہ اللہ بنانے کی گھنڈ کرتا ہے جا تو کہے کہ آشماں سے تارے نہیں چھے تو کہے کہ تارے نہیں چھے تو کہے کہ تارے نہیں چھے بدھو حضر کریں شورت کے اکھا جھویری بجار لیا ہے جھویری بجار نہ لائے اہرین کلاں کھن سے گھن دے اہرین کلاں ادھو توڑ کے گھن وہ کیا کہے گا تو یہ بہنے بہوشت بنے بہوشت بنے ایاش لوگ وہ لنکا لڑکی کھڑے جے ماں تو میں مگن تو بچھاں اہرین جے اللہ والے وہ کیچر تھا نہیں چھے پاؤں کھسلا تو کیچر کے چھوٹے اڑ کے اس کے کپڑے کو لگ دے وہ جو لڑکی چیے نا وہ کہے گوشی ہو گی دے یہ بدھو نے میرے کپڑے بھی گاڑ دی دے یہ بدھا دیکھتا نہیں ہے تو وہ آنشک کو بھی زیادہ جوش آتا ہے تو اسے موکر میں جوش آتا ہی ہے اس کی بھی کھوپڑے دھوک مانگ رہی چھے تو گھسے میں آیا اور وہ حضرت کو روح تمہتا ہے بندھے کھوپڑے دیکھتا نہیں ہے اس کی کپڑے بھی زیادہ جوش آتا ہے تو وہ تو اللہ کے ولی سے ہو 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 تو ہم بولے کچھ نہیں چھے یہ جلال والی نظر ڈالی گئے بس سے نہیں چھے سر میں چکر آئے چھلایا اور دھو سے زمین پر کھرا اور دن کو رمیا اس نے اب وہ لڑکی نے روحہ شروع کیا دیا میرے یار کو مار ڈالا میرے یار کو مار ڈالا میرے یہ بدھا کیسا ہے میرے یہ بدھا چکھنا ہے پورا گاہ جمع ہو گیا سب جمع ہو گئے یہ حضرت کو ملامت کرنے لگے اور کہنا لگے بڑے نیا شرم نے آتی اس گرہاپے کے اندر اس کو مار ڈالا کھن میں نے اس کے سر کا سوہاب لوٹھ لیا کھن نے اس گرہاپے میں تو اللہ والے دردے بھی نہیں ہیں وہ باکتے بھی نہیں ہیں ہمیں بھگا میں سب جمع ہو گئے بھاکو 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 اللہ والے نہیں باکتے یاد رکھنا ان کا یقین ہوتا ہے کہ جھے ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا محرم کا مہینہ آ رہا ہے علی شائن بول بتا رہا ہے نواز رسول کربلا کے میدان سے بھاگے نہیں گئے بھاگے نہیں گئے لسکر آئے یزیدی لسکر آئے گا ایک لسکر دوسرا ہاں واپس آنے کی درخواست دیش کی تھی یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم جان بوچ کر اپنے آپ کو حلافت میں مرد ڈال ہو سکر آئے گا سکر آئے گا بچے پیا سے بھی بلانے لگے ماں کی گودوں میں تلپ نہ لگے کربلا کے میدان میں تو حضرت سے وہ بچوں کا رونہ دیتا ہے ظالم ظالم جب ظلم پر آتا ہے تو کول کمی نہیں رکھتا ہے مطلب مطلب ظالم کامیان بھوتا بھی نہیں ہے یہ یاد رہتا ہے وہ کسی نہ پوکا ناؤ کا غلطی کبھی سلسی نہیں ناؤ کا غلطی کبھی سلسی نہیں ظلم کی تہنی کبھی پھلتی نہیں کانس کی ناؤ بھی پانی میں نہیں چلتی اور ظالم کو کبھی بھی اس کی ظلم کی کہنی حل نہیں دیتی یا تو حلاق اور برباد ہوگا یا تمہارا معافی اور مدد ہوگا دونوں یہ دونوں مدد ہے اللہ کی یا تو اللہ برباد کریں گے یا ان کو تمہارے حق میں مفید پڑھا دیں گے جاؤ اس کو وہاں کام کریں گے یہ دونوں مدد ہو اللہ کی یاد رہے ہیں یہ دونوں تو موان سے رسول بھاگے نہیں کربلا کے میدان سے درخال دیگے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دوں نمبر دو اگر واپس نہیں جانے دیتے تو کربلا کے میدان سے مجھے ہٹا دو کل حفاظت والی جگہ پر پہنچا دو مبورت کے دھرانے کی عورت میرے ساتھ میں نبی کی مراشیہ میرے ساتھ میں ہے معصوم بچے اور نمبر تین اگر یہ بھی تم کو منظور نہیں ہے کہ کسی حفاظت والی جگہ پر پہنچاؤ تو تم لوگ بیٹنے سے ہٹ جاؤ مجھے خود یزید سے مل لینے دے گا میں بات کر لیتا ہوں یزید سے درخواست کو منظور کر لی تھی عبید اللہ اتنے زیاد نے یہ بنا ظالم تھا اور یزید کا گورنر تھا اور اسی نے کونپا کی خیلہ پیٹا ہی یہ عبید اللہ اتنے زیاد نے جب حضرت کی یہ درخواست آئی کربلا کے میدان سے تو کھا تھی جائے اگر یہ جید سے ملنا ہے اور یہ چاہتے ہیں تو بھئی ملے دے ہیں ہم لوگ ہم جانے بیشنس ہم یہی تو چاہتے ہیں مگر وہ شمر ابن زلزہ و شمدہ وہ کمین ہے وہ اس امت کا کتہ ہے اس جہنم کے کتے لیے چنگاری پھر آجے باہر ہے وہ کمینہ بیلا ہے کمینہ بیشنس حسین ابن علی کو اب ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے اور اگر تم نے حسین ابن علی کو یہاں سے جانے دیا تو سمجھ لینا اس کی عزت تم سے زیادہ ہو جائے گی اور تم ضلیل ہو جائے گی اور تم حسین سے آسانی سے جزید کی خلافت پر بیعت نہیں لے سکتے اگر تم نے یہاں سیزا نہیں دیا وہ بابی ہے وہ متقدر ہے بابی کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے اگر کچھ نہیں آئے تم کرو گے تو یہ حزان تمہارے سر پر آئے گا حسین تین دن کا بھوکا اور پیاسا وہ متقدر ہے بابی کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے اگر کچھ نہیں آئے اور پھر اس نے سختی کا فرمان جاری کیا اور پھر کربلا کے میدان میں دس ہی محرم کو یہ خوریز جب لکھیں گے خوریز کس دو شہر شایر نے کہا جا محرم کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے محرم کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے تل پہ آیا فجنا مانیا اوٹھا دیا وہ فجنا یہ چاہیے محرم کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے بچے سے ہی محرم کو اس کی بغاوت کی سزا نہیں چاہیے آری نبی نے ہشیتا نقشا یہاں بتا دیا آری نبی نے ہشیتا نقشا یہاں بتا دیا اجول حضرت بھا گے نئے اللہ والے بھا گھتے بینے خبر سارہ مجمع جناح ہوگا اور سب والے بہت بہلے بیاں کو کہنا لگے حرم کی ترایکن رکھیں اس کی جنن میں لگ اس کی آہرت کی ا petع 필 تو حضرت نے سلسل صنا ہے وہ جو واقعہ سنا رہا تھا ابھی تو محرم ہے نہیں محرم تو آ رہا ہے نگر میں نے ایک بیا سلائی باہر نکال کر یہ ذرا جلا دی 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 بھلا دی ایک چاڑی میرے بھائیوں اللہ والے بھی نہیں بھائی حضرت نے اتنا کہا کہ اپنا کان کرو یہ یاری یاری کا مسئلہ ہے تمہاری سمجھ سے باہر کا اس کی یار میں مجھے مارا تو میرے یار میں اس کو مارا جا جب اس کی یار کی حیرت کا یہ عالم ہے کہ کیسر کے جو چھوٹے اس کی ماسوکہ کے چپڑے پر نہ لگے اور وہ چھوٹے دیتر اس سے ہو گیا تو جو میرا یار ہے میرا مالک ہے وہی بڑا غیور ہے دنیا کا کوئی کتہ اس کو مارے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے تو اس لیے اس نے اس کا کام تمام کر دیا جاؤ سیدھی بھائی مطاورہ سارے ہمیں والوں من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں مگر چونکہ ہم اللہ کے ہوئے بھی وہ کمی ہمارے میں ہی ہے جو امہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں تو ہم سب اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ والے کہمی ہاں اللہ وہ چلتے چلتے اللہ کے سکر لیکھے اس نے حضرت کو ایک کچھ اور لیتا نہیں کیا خیر وہ بادشاہ کی سواری نکلی پورا شہر سلامی کے لیے حاضر ہوا مگر ایک بابا وہ پرانی گوڑی رہے ہیں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا بادشاہ خوش سے ہو جائے ہیں یہ بدا کوئن ہے یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے مجھے بیٹھ کر وزیر کا اس کو پکڑ کے لہا ہو گھر پکڑ رہا ہے تو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کیا مطلب بادشاہوں سے بادشاہوں سے اور بڑے لوگوں سے مطلب اسی کو ہوتا ہے جو مقم رحمت اللہ علیہ چاہتا ہے کہنا جو ہے اللہ ہوا اللہ کے ساتھ ایک میں جردے جردے ہیں وہ کل بڑی ہے اسے بادشاہوں کو سمت دے بھی ہیں میں نے میرے شہر حضرت مولانا سید اسعج مدمیر حمد اللہ علیہ کو دیکھا شیخ یونس کو دیکھا مرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدمیر اللہ علیہ و ملقدہو کو دیکھا اچھے اچھوں کے ساتھے اور ہدایہ پھیک دے وہ سے اسرار سے انہاں پڑھتا تھا زبرلستی زرمی پڑھتی میں حضرت شیخ کے لئے بلو دا سے کوئی لونگی لے گیا کوئی کپڑے لے گیا کوئی بلو دا سے چھڑا نکھائی وقت حضرت کو دیکھا نہیں لکھتا اس سے ہو جانا یہ میں نے مانگوارا تھا تم سے یہ میں نے تم سے مانگوارا تھا کہ ہماری کہے بغیر کھولا ہے کوئی اسرار حضرت اببہ نے بھجا والد صاحب نے کبول کری دے والد صاحب کا دل خوش ہو تو فلے کئی بار کیا کچھ جھڑی کوئی نا سے پوچھے بغیر مت چیز ہے رکھ بھائیو اس کو انہاں والے سے آشان نے پاپے جل آئے باستان نے کہا مجھے جانتا نہیں ہے تو کونے ہے کچھا زرار دیا بے شب جانتا تیری افتان کو بھی جانتا تیرے درمیانی حصے کو بھی جانتا اور تیری انتہا کو بھی جانتا جب بلکل روکے بڑھے تیری افتان منی کا ناپاک قطرہ تو منپاک قطرے سے بنا ہے تیری انتہا قبر کے گھرے میں تیروں کی خورات تیری ان کی ہاتھ اور اس کے بھی سنے تو ناپاک اچھانے کے پوٹلی ہے یہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے بولو وہ ہی تو ہے ابھی ہمارے پیٹ میں کیا ہے ناپاک ہی تو ہے اور کیا ہے وہ اس کی جنب پڑی ہے اللہ ہمیں وہ ناپاکی کو دن رکھا ہے دیکھا اللہ بھی غفور رحیم ہے کہ ہمیشہ اگر اس کی یہ نالی جاری رہے گی تو میرا بندہ کچھ کام نہیں کر سکے گا دیکھا پیٹ کے اندر نجاست کرنا پڑ کس کے سیوات جا ہے جب آپ جہاں بھی بدن میں سوی دال ہو دیں خون بھی ناپاک دیں اور پیٹ کے جانے زور سے دھماؤ تو مجاست نکلیں گے وہ بھی ناپاک دیں مجاست غلیظہ فرمایا اس کے بیس میں تو ناپاکی اٹھانی کی پوٹلی ہے تو باکشاہ دھمرا جا وزیر دھمرا جا وزیر دھمرا جا کہ یہ بدھی کی دردن گئی باکشاہ بھی دھمرا جا تو باکشاہ بھی سمجھ گیا باکشاہ ہسنے لگا اور کہنے لگا میں سمجھ گیا تم شہید ہونا چاہتے ہو اسی لیے حق بات چاہتے ہو مگر میں بھی تم کو شہید نہیں کروں گا کیا تو میری بھی کھوکڑی بھوٹنے مانگ رہی ہے تو تم جیسے کو مار ہونا تم جیسے کو مار ہوگا میری کھوکڑی بھوٹنے سے جاؤں گا بلکہ باکشاہ میں اور اترام کیا تو ان کو اٹھا کر لے جاؤں گا بھائیوی خوشی کا موقع تخت و ساز کا مل جانا باکشاہت کا مل جانا انتہان میں کامیاب ہو جانا ہے ہے نا انگلینڈ اور افریقہ جانا تھا دیکلیریشن آگا ہے جاتا اور ہی مہینے سے انگلینڈ کی طرف مہتر جو بیٹھا تھا جاتا کہ سارا مل جانا مکل نہ ہوئی نکھی تپال ہر تپالی کو دیکھتے دیکھتے چھنیا دو چارے ڈکلیرشن آو سے چارے آو سے تو میچے کہتا میرے ساجیوں کو بھی کہتا ہوں اس سب کے ساتھ دعوت آؤ ایتا جانا آپ کو بھی دعوت آئی پرسٹن سے بولٹن سے گو لسکر سے گو اس سب کے ساتھ دعوت آؤ چلے گو بھلا رائے گو باقی یہ مہتر کے بیٹھے مدرود ہے کہ امیرینڈ سے سپانسر کم آئے گا میں امیرینڈ سے کم آئے گا اتنی دن مسجد میں بیٹھنا رہا کے راستے گا اللہ سے مہتر ہے اللہ سے مہتر ہے روزی مقدر میں ہیں اگر تمہاری مقدر کی روزی وہاں ہے ضرور جاؤں میں دارلوم بغجان میں پڑھا بات ہوں میری تنخہ کتنی بھی دو سو روز ہے کہ گاہ والے لینے کے لئے آئے مجھے انہوں کا بارہ سو روز ہے اب دو سو اور بارہ سو لے بہت فرق ہے نا بولو بھائی آج سے اتھائیس سال کہلے کی بات کرنا اتھائیس سال میری تنخہ دو سو روز ہے انہوں کا بارہ سو دیں گے اور پھر کہا کہ وہ کہاں ہمارا انگلینڈ کا دروازہ ہے آپ آوگے ایک سال بھی نہیں رہوگے سیدھے انگلینڈ میں تو مجھے جواب یاد ہے میں نے اس وقت یہ اوہ اوہ اب تو میں بالکل نہیں ہوں کیونکہ اب آنا تو انگلینڈ کی لالش میں آنگا اور میں بہت تقدیر کا انکار کر رہا ہوں بے مقدر میں اگر انگلین لکھا ہے تو روسو بھی جاؤں گا اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو روسو بھی نہیں جاؤں گا یہاں میرا ایمان بنایا ہے میں آنگا تو بس اللہ کو جملہ پسند آگیا ہے جا رہا ہوں گے بھو چوبیس سال سے برابر جا رہا ہوں گے دعوت آ رہی ہے رمضان میں چلا جاتا ہوں پھر آتا ہوں انگلینڈ والوں نے ملازمت کی کوشش کی رکھنا چاہاں مجھے بیس بری والوں نے کرانگیر میں آیا حضرت مولانا عجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحیم اللہ شکری رحمت اللہ علیہ ہمارے علماء گجراس کے امین حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم اللہ شکری رحمت اللہ علیہ میں نے حضرت سے بشورہ کیا راڑے لاتے ہیں میں نے ایک دلکل انجازت نہیں یہاں رہو یہ میدان قوم سبھا لے رہے ہیں سبھی اگر چلے گئے وہاں ہاں وہ لوگوں کو ضرور ہوگی رمضان میں آپ کو بلائیں گے بہت ہے بس چاہتے چلائیں گے حجازت نہیں ہے آپ کو انگلینڈ میں رہنے کے بھولیں گے اللہ والوں کو مشورے حضرت مولانا عبد الرحیم اللہ حضرت میں بلائیے بھی کہ جب ہی اللہ عزت بیرہ روزے بیرہ کیوں جا رہا ہے یہ رہو بھائیو مقدرات تو روزی تو آدمی دیکھئے تمنائے پرتا ہے یہ سب خوشی کے مواقع ہیں لیکن میں ہمارے حاجی محمود وحراجی کو بدل مبارک بادی دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ جا کر آئے اور ان کی یہ خوشی تھی اور ہمارے قاسم بھائی وحراجی تھی کہ مولانا کو دعوت دیں ہمارے عیسو بھائی منصور کے واسطے سے اور میرے خیال سے ڈیل مئینہ پہلے سے یہ تاریخ لکھوا دیتا ہے کہ آپ ذرا یہ تاریخ نوٹ کر رہے ہیں پانچ تاریخ پانچ جمعوری میں نے نظر کہ یہ بھی یہ خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے ہز نصیب کیا اللہ نے مجھے اپنا دھر کا دیدار کروایا کام سا دھر ہے جو ریو زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا موگوں کی عبادت تھی وہ ہر حاجی بن جانا گا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے رشتہ داروں میں مالدار لوگ پر ہیں مگر حجم نہیں جا سکے ابھی تک نہیں جا گئے کیوں بلعاوہ نہیں ہے مجھے آوہ نہیں ہے اور مجھے آج نصیب ہوا انیس سو ستوں تیر میں نے انیس سو ستت پر میں حاجی اسو بھائی زیرہ والا اللہ کی مغفرت فرمائے تو میرے پاک چار سو روپے تھے کبان پر اکھے لگے چار سو روپے تو میرے زیرہ کرتا تھا کوئی نے پر شروفے دیئے کوئی نے پندرات پر زیرہ کرتا تھا اچھے کام میں استعمال کرو رہا ہو تو حالی اسو بھائنے کا چلو حج کے لیے تو میرے آپ سے ایسا کہا رہا ہے جیسے یہاں سے بھڑولا سے بھروت جانا ہو رہا ہے تو کیا ماللہ نے تم کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو اسے جو ہم بیان سنتے ہیں سنو جو بھی ہوں لانچے دے دوں کچھ تو ہنگے کے لیے چھوڑے ہیں نکلیا ہو جاؤ جلدی رہا ہے تو میں تو بھاپا دوڑا دیا ہے میرے امام کا بھوڑا دیا ہے قریان بسریاں میں نے حصر کے نماز پری تو شیفہ سائطل دوڑا ہی میں نے رو چار سو روپے لے تو حج سا وہیں کھولے دیئے تو حج ساپ نے آنچے بند کر دے دیشے بھی نہیں اللہ 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 لے بھی بس تو پھر سیائی پر بھجا ہو جاؤ تو یائی پر ہے خدا کی قدر بیکھو حاجی صاحب گئے اس ٹی مر سے دریاں میں ڈھولتے دوڑی لے گئے بس دنے اللہ نے میرا ہوا 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 سے کر اس کی بار میں ٹکی نہیں نہیں اس کی بار میں ٹکی نہیں ہائی صاحب نے کہا کہ چلو کوئی بات میں ہوا اجازتی لیتا ہوں تم ہوا اجازت میں آؤ دیکھاں مقدر آؤ بڑودان مدینہ مسجد کوئی امام نہیں مل لہا ٹکس ٹالیس روپے کھنخ ٹکس ٹالیس روپے تو میں مسجد میں رہا قصر پڑھنے کیلئے بہت کم کوئی امام میں آپ بڑھائی ہے اور ٹکس ٹالیس روپے کھنخ ٹکس ٹالیس روپے کھنخ ٹکس ٹالیس روپے ہم میرا سکتے ہیں اس سے یادہ نہیں میں نے کہا آپ کی مسجد کا نام کریا مدینہ مسجد میں نے کہا فجر کی نماز سے میں پہ یاد ہوں نام سنتے ہیں مدینہ مسجد سمجھ گئے میں نے فجر کی نماز پہ ہائی سلام دھرا اور روئے اللہ کے ساتھ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ امامت کیوں قبول کر دی بڑے ماں کی مدینہ مسجد سے اٹھا کر تو اپنے پیارے نبی کے مدینہ پاک میں تنسا جو ہے اللہ میں نے اس لیے امامت قبول دی ساتھ یا آٹھ ہز ہو جائے گا میں نے کہا اسے آٹھ مرتبہ جائے گا کہ تمنا سب کی یہ ہے مجھے پڑال نہیں کیا کیا بس کالی ایک آیت کا ترجمہ کر دوں اپنی بات ختم کر دوں سوا گھنٹا ہو چکا تھنڈی کا زمانہ ہے کل صبح بھی سبق پڑھانا ہے پھر کل جن نوشل پہجنہ ہے تیس نکاح ہے وہاں وہ نکاح پڑھانے کے بعد پھر بڑا سبق پڑھانا ہے زہربہ سرکل والسالہ پر سبھل کہاں ہے بھائیو تھر جاتا ہوں میں بھی دوں اور ہمارے بھائیو اسکال عبدالعشی صاحب نے کہا کہ یہ ایک گھنٹا بہت ہے آپ کے لئے تو اس عمر میں آپ اتنی قبیت سنبھال لیں ایک تو سفر کرتے ہو راب کے دے ڈالی ڈالی اور ڈے ڈے گھنٹا بیان مناسب نہیں ہے آپ اپنی قبیت سنبھال لیں تو اس لئے بہرحال شوق تھا ہمارے یسو بھائی کا بھی اور محمود حضی محمود صاحب کا سوا گھنٹا تو اللہ نے یوں پڑھا کر دے حدیث و حج کی پہلی آیت بھی شروع نہیں ہوئی ہے خالی ایک آیت قرآن میں اللہ نے فرمیا بَئِذْ جَعَلَّ الْبَیْتَ نَثَانَتَ الْإِنَّا سِوَا عَبُونَا بَتَّقِرَنِ مُقَابِرِ بَعْوَائِ مَنْ سَعِيَا ربی کائنات میں قرآن میں احان حرمائے اور جو حل میں بنائے ہمارے حل کو سواب یکی جہاد و سواب مفابہ سواب حاجی صاحب کو کتنا سواب ملا حاجی محمود صاحب اور علی کو ایک نماز مسجد حرام نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ پچاس ہزار نماز کے سواب دیکھا میں نے اپنے عشاء کی نماز ابھی مسجد میں پڑھی جماعت کے ساتھ ہم کو کتنا ملا بولو پچیس اور حاجی محمود صاحب اور علی نے مسجد نبوی میں ایک ساتھ کے نماز پڑھی پچاس ہزار نماز پڑھ اور مسجد نبوی کی نماز بھی نماز ہے شیخ حضیتی کی نماز ہے پتانی ابھی پڑھاتے نہیں میں نظر دیا تھا مغرب عشاء فرسی پڑھاتے تھے اور ابھی بھی پڑھا رہا ہے الحمدلی ایک ہی اگر مغرب عشاء کوئی پڑھ لے شیخ حضیفی کے پیچھے اس کا دل یہ کہتا ہے میرے سکر ہزار و رسول ہمینے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ابھی تو سکر نہیں ہے میرے خانچے ایک چلو یہ ایک بیٹی کا محملہ چلنا اور پیٹی سے یہ اپسا آگے پڑھا ہے پیٹ بھی بھو رہا تھا پیٹیاں بھی بھو رہی ہیں وہ پیٹ بھلو نہیں رہا ہے اب تو کہہ رہا کہ ایک تیس لاؤ ایک تیس کہ میں تو چار سو روزے میں گیا بھلو چار سو میں اللہ نے حس کروا جائے میرے بھائیوں شیخ حضیفی جو میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لو آقا کے پہنے کا چون انداز کو بھلو رہا ہے ہاں کسی ساتھ لاؤت ہوگی ہم کو بھی جو چاہتا ہوں بدینہ جائے رہا ہے بھلالے کیاں میں ہمارے کی اپنے پاس خرگو بلائے روزے کی رہیں گے بیسائے یا رہیں گے روزے مبارک پر جائیں گے صلات و سلام پڑھیں گے سیکو سائی کی بھڑیالیں گنگے سیکو سائی اور رانو اور تیساوٹ اب یہ کم مکتہ تیساوٹ نکلائے ناوہ نکلائے یہ پہلے خان سے سیکو سائی بھڑیال نکلائے ناوہ تیساوٹ تو مدینہ میں یہ ساچان اگروں پوچھا جائے اسا تیساوٹ بھڑیال نہ ملے گی تیساوٹ سمہنے سیدھے حضرت کا گنبت بتائیں وہاں چلے جائے وہاں ہے تیساوٹ کی بھڑیال تیساوٹ کی زیادہ آسی دے پوچھنا مد بھڑیال کو کہتاچا وہاں اگر ہے کہ وہاںد آنے ہو رہا ہے تیساوٹ کی زیادہ آنے ہو رہا ہے کہ تیساوٹ لانے ہو رہا ہوں بلائے آن میرے آنکھائی اپنے پاس اگر بلائے روزے کی نیمی نسان جائے اور کہنا ہے پہنچ گئے جو مکتر سے ہم مدینے میں یہ سوچ سے ہے کہ ہم کے زندے لائیں گے سوچتے یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو بسر بر سواب اور مسجد حرام میں ایک نمازتہ سواب ایک لاکھ ایک لاکھ تو یہ ہجی لوگ کتنا سواب لے کے آئے ہیں کہ بلو اچھائیس دن سے کم سے کم مکہ میں رہے اچھائیس دن بھی تو پانچ وقتیں کی نمازوں کا حساب لگا لو اور ایک نماز کا سواب ایک لاکھ مسابہ دوسرا ترجمہ علماء نے یہ نکھا ہے وَإِذْ جَعَ اللَّ الْبَیْتَ نَصَابَ تَحْلِمُ اَنَّا سِوَا اللَّا آرحل نے بنایا ہمارے گھر کو لوٹنے کی جگہ تو لوٹنے کی جگہ کیا بار بار ہاجی کا دل نہ اٹھنا چاہتا ہے ہاجی محمد صاحب کو پوچھو ہاجی آلہ کے کھنٹال نہ پایا تھا بھولی سب کے مقی دھر گرا وہاں گرا مجدل افا کے میدان میں چل کر جاتا ہے مینہ سے ارفات ارفات سے پھر مجدل افا اور مجدل افا سے پھر مینہ ہوں پیدل میں تو پیدلیاں بڑا مجدل افا سے مینہ ہوں بسنے بیٹھے ہی مت بھی کھر نہیں ہوں وہ حضرت بسانے بسنے بیٹھ گئے تو ہم تو دو دندوں میں پہنچ گئے مجدل افا سے مینہ یعنی زمرہ اقباد تک جو بلے شیطان کو کنکری بارنے کی جگہا دو دندوں اور جو گالی میں حریصان بہجے میں وہ آٹھ گھنٹے کے بعد آئے آٹھ گھنٹے کے بعد آئے آٹھ گھنٹ چہرہ لال پریشان چہرہ لال حضی پریشان ہو جاتا ہے مگر پی بھی دیکھو حضی لوگ حس پڑھ کے آتے ہیں ابھی میں سورم آیا نہیں ہے ابھی تو باڑی نو ساری میں کھڑی ہے نو ساری میں تو باڑی صاحب کیا کہتے ہیں ابھی کھڑی اپڑا چیس ہوا کھڑا آرام بلی اٹھ گھنٹ تو تمہل تمہل اٹھ گئے پھر جاؤں گا ساؤد آفری باڑی مگر ہم بھی داکٹر ہوتا ہے انجیشن سے یار رکھتا ہے ہم بھی داکٹر نے حد رکھتا ہے تو میں نے خود ایک انجیشن لکھا ہے اور لگا جائے کہ اہو کوئی غریب نہیں موکل جو بھر غریب نہیں جانے حج نہ کر یہ ہوئی مرمہ موکل انہی تو ہاں کبھل سر سے تمہارا وہ انجیشن بھی لگا دیا ساتھ میں جو بھر ہاں کسی غریب کوئی رہتا ہے بسا بسل من آس و امنا ہم نے ہمارے گھر کو لوٹنے کی زبا بنایا لوگوں کے لئے اور امی کی جب امن کیا مطلب امن شروع زمانے میں بھی لوگ اکرام کرتے تھے اے ناجمی اس کے باپ کو مار کے خانے کعبہ میں جاتا مسجر احرام میں اس کو پھوٹے نہیں دیتے اور آج بھی مسئلہ یہ ہی ہے ہمارے امان صاحب کہ اگر باہر کسی کو مار کے وہ اندر چلا گیا ہے مسجر احرام میں تو اس کو اندر نہیں مار سکتے دوسری امانوں کے آگے سے بھی اے جنے مارو اندر مگر ہمارے امان صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے امان صاحب اللہ تعالیٰ کمروں پر نور صاحب اللہ تعالیٰ اندر نہیں مار سکتے ہاں البتہ اس کا کھانا پینہ بن کرو مجمور کرو اس کو تاکہ باہر میں کھائے اچھے وہ بھائیا جاوے تو خرج المڈائی کا نام ہم نے ہمارے گھر کو امان کی جگہ بڑایا اور دوسرا مطلب ہمارے علماء نے یہ بھی بسایا امان کا کہ جو حاضی بن گیا ہمارے گھر کو جس نے دیکھ لیا اس کو امان مل گیا جہنم کے حضاب سے اب یہ جہنم میں بھی جلے گا اور مسجر احرام میں وہ جنت کی کیاری ہے بابین بیٹی و ننبری راوکو من دیار جلیہ میری مسجر تا وہ حصہ جو میرے دھر اور میرے ننبر کے بیشتا ہے وہ جنت کی کیاری آمیں سے کی کیاری ہے حضرت امان مالک کے نظرین کے مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکل ہی جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ نے سیدھا جنت میں سے ہسارا اور مبینہ میں نے دیا میرے آنکھا چپاؤں رکھنے کے لیے کہ اس پر میرا لاد اللہ نبی آئے گا اور جائے گا دیکھا تو نبی کے صدقے میں اللہ نے وہ جذا بھی باقی رکھتی ہے تو اب میرے نبی کے امتی آئیں گے پروز تو حاجی کتنا نفع لے کر لگتا ہے بہرحال میری دعا ہے ان حاجی صاحبان کے لیے اور ہمارے نزبان حاجی محمود صاحب کے لیے اور ہمارے قاسم بھائی ورہ عجید فلی ان کے خاندان والوں کے اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دانہ ہم سب کا حصہ شاندل فرمائے دیر گھنٹہ ہو دیا ہے نو بجے سے میں آیا تھا کچھ لوگ بیٹ گئے تھے میں بھی عجیب پاغل ہوں ایک ہی گھنٹے بیان کرنا چاہیئے تھا مجھے دوستوں میں بھی پاغل ہوں آپ لوگ بھی پاغل ہیں تو جب ذکر آیا ان کا سب سے سمکہ ہی رہتے ہیں کسی نے مجھے چھٹھی لکھ کر بھیجی میں ان کی ایک کلاگڑا ہی چھٹھے آپ آئندہ سے سب بھی آئیں مجھے چہرے تو مجھے بہت پسند وہ چہرے تھے اور میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ گھنٹے میں ختم کروں یا نعراض ہو جائیں گی کہ اتنے احتنام سے بلا ایک گھنٹے میں پھڑا بھی وال کے رب دیا سیرا جائے تو اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کہیں تو بہرحال یہ میں نے بیان کیا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے اس جلسے کو قبول فرمائے ان حجابِ اکرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کا موقع عطا فرمائے جو نہیں جا سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور ان کے حج کو پورے موٹا وراشا جانوالوں کے لئے اور اطراف میں جتنے بھی دعا لگے ہیں کتھول ہے کھڑ گا لکھے اور ہر اور قلی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے رحمت کا ذریعہ بنائے دو جو ہمارے لاستہ بن جائے جناب یسو بھائی منصور ان کے والد مخترم حضرت مولانا احمد منصور سامج کتھول میں جن کا انتقال ہوا دو میں خود سفر میں فائد سباہی نے خبر بھی مشہ پرانہ عالم حافظ قرآن جس نے کئی سالے تک کٹھور کی جانے مجزید میں امامت کی حفظ کلاس صلحہ مدرس اور جو حضرت شیخ الاسلام حضرت حسان احمد مدلین احمد اللہ علیہ کے مرید جن کے ساتھ میں رہے گئے حضرت مولانا حسین احمد مدلین احمد اللہ علیہ اور حافظ عبد الرحیم میرے کی بابا کے نام سے جو مشہور تھی ان کی خدمت میں رہے گئے اور حضرت مولانا بدر عالم ساتھ اور حضرت مولانا یوسف بن نورید حضرت اللہ علیہ جیسے ان کے استاد ان کے پاس پہنے تھا منعیسو بیزاں کافی مجمع تھا اللہ پاہ نیک آدمی کے مجمع میں قدرتی مخلوق بھیجتے ہیں اپنی درست اور اور حضرت مفتی عالف صاحب میں ایک عالم باعمل متقین جن کی جنازے کی نماز پہ آئیے ہو مجھ سے میں تڑھاتا اس سے بڑھ کر اللہ ہمیں مجھ سے بڑے عالم دکھ ان کی جنازے کی نماز مصیب کی ہو تو اس عبائی کی تمنہ ہے عالم نرہون کے لئے بھی دعا کریں اور ہش کے سفر میں جتنے ہجادے کیرام شہید ہو گئے وفات پا گئے اللہ ہم ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو دلم فرمائے اور میں مختلف ساتھیوں میں مجھے دعا کے لئے کہا ہمارے جتنے بھی یہاں رفقہ ہیں ہمارے حضرت محرمہ یعقوب صاحب تعالی کے فرزن اور ہمارے جناب شوقت بھائے گئے جو ہمیں ہر بار صورت لنا ہے اس قسم پر دے انہوں نے بھی میرے دل کا منہ ہے کہ ان کے لئے بھی ہم دعا کریں ان کے دھر والوں کے لئے اور سب کے لئے اللہ کا خور خوبی کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا بالحمد للہ رب العالمين برسل اترین اللہم صلی على سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلا سیدنا ونبینا مولانا محمد اللہم لکا الحمدک ما انت اہله ولك الحمد ما انت اہله لا نحسسنا علیک انتک ما اسمیت على نفسك انتک ما اسمیت على نفسك اللہم لا سہل اننا جایتا ہو سہلا وانتا تجعلی حظم صحنا عیواش اللہم افقنا لما تحب و تردع و جعل آخرتنا خیرا من الاولا یا علاہ العالمین ہم سپر و ہم فرمائے اے اللہ ہم سپر کرن فرمائے اے اللہ ہم سب کی دلی بنا دے خیر کے فیصلے فرمائے کامیابی عطا فرمائے رکایتوں کو دور فرمائے پریشانیوں کو ختم کرمائے اے اللہ بہت بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے کھنڈی کھنڈی سے بیٹھا ہے سوا دو گھنٹوں سے بیٹھا ہے مولا تیری محبت میں تیرے پیارے نبی کی محبت میں اولیاء اچرام کی محبت میں اے اللہ یہ لوگ بیان سنکے رہے نابہنے سننے ہی ہیں ماں بہنیں بہتی ہیں اے اللہ ان کی اس عقیبت کو قبول فرمائے پورے مجمع کو قبول فرمائے سننے والے ماں بہنوں کو قبول فرمائے اے اللہ جو حجہ جو حج کر کے آئے ان کے حج کو قبول فرمائے اے اللہ ان کے دعاوں میں ہم سب غریبوں کا حصہ شامل فرمائے ہمارا حصہ شامل فرمائے اے اللہ جو مکہ مدینہ میں ہج جانے کرام باقی ہوں گے اے اللہ کوئی طراف میں ہوگا کوئی مچاف میں ہوگا کوئی نمازہ میں ہوگا کوئی ذکر میں ہوگا کوئی قرآن کی تلاوت میں ہوگا کوئی دعا مانگ رہا ہوگا بیس اللہ کو دور سے بیٹھا بیٹھا دیکھ کر روزہ مبارک کی جالیوں کو دیکھ کر صدر گمت کو دیکھ کر کوئی دھوم دھوم کر دعا مانگ رہا ہوگا اے اللہ ان کے دعاوں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے اے اللہ شامل فرمائے اے اللہ ہم سب کو حضر نصیب فرمائے اور مقدر میں نہیں ہے تو اس کا نعمل بدل عطا فرمائے اے اللہ اس بیٹھنے والے پورے مجمع کو قبول فرمائے دنیا کی کھنڈی اور سرگی برداشتی ہے اے اللہ تو اس کھنڈی کے بدلے میں جہنم کی گرمی سے حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے یا الہ العالمین جن جن احباب نے مجھے دعا کے لئے کہا ہر خیل ان کے حق میں مقدر فرمائے اے اللہ مجھے بے قبول فرمائے ہمارے ان بچوں کو بے قبول فرمائے دین کا دائی بنائے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں صفائے کاملہ جو لا دائمہ مستدر آتا فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے برزاد بلن فرمائے قبر کو جنہت کے حفظی شاہد جاں میرے والد صاحب کی اخیری رات تھی اور میں اس رات کو کٹھوڑ میں آیا تھا اے اللہ میرے والد میں مجھے اجازت دیتی کے جان کسی کا بیان کینسل مت کر میرے لئے دعا کرنا اے اللہ مجھے بھی میرے والد یاد آتے ہیں جب جب کٹھوڑ میں آتا ہوں فہا اللہ والد یاد آتے ہیں اے اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے ہماری صبح و منصور کے والدین کی مغفرت فرمائے قبر کو مور سے منظر فرمائے جنت میں آلہ اور بالہ مقامتا فرمائے ہمارے اس عدائی کو صدر زمیلتا فرمائے قبر ززیلتا فرمائے جو وہ خدمت انہیں نے کی ہے والدین کی اس خدمت کو قبول فرمائے اے اللہ جتنا مجمعہ ہم اچھا ہمارے تمام مرہوں میں ان کو ادعان شامی فرمائے سب کے زرزاد بلن فرمائے جنت میں آلہ اور بالہ مقامتا فرمائے ہماری دعاوں کو اپنے فضلوں کا رم سے اپنے پیارے نبی کے سبقے میں قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیر العليم وطبع علینا انتا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی على خلق خلقه نور عرشه محمد وعلالیه وازواجه واسحابه اجمعین سبحان ربك رب العزت عما يسفون سلامنا للمرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتکا يا رحمہ وآخیر سلامنا للمرسلین سلامنا للمرسلین